قائم قام سپیکر قوم اسمبلی قاسم سوری نے تحریک انصاف کے ایک سو تئیس عراقی نے اسمبلی کے استیفے منصور کر لی ہیں اس کا بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کا بھی ماننا ہے کہ ان استیفوں کے بعد عام انتخابات نا گزیر ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی پارلیمانی سیاست سے باہر نکل کر اب سڑکوں کا رکھ کر رہی ہے اور خان صاحب پشاور کے جلسے میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جب تک یہ حکومت عام انتخابات کا اعلان نہیں کرتی وہ شہر شہر نکلیں گے تو ان استیفوں کی سیاست سے حاصل کیا ہوگا آج یہی سوال اپنے پینل کے سامنے رکھوں گے آیا صاحب کیا فائدہ ہے ان استیفوں کا پارلیمان اور جمہوریت کے آہاتے میں رہ کر اپوزیشن کرنا بہتر ہوتا تحریک انصاف کے لیے یا سڑکوں پر نکل کر وہ ایجیٹیشن کے راہ پر نکلے ہوئے ہیں اور یہ ان کا فیصلہ کہ جی ہم جا کے وہ اس جو موجودہ اب سسٹم رہ گیا ہے ان کے آوستر کے بعد اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور حالات اس نہج پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور وہ سمجھتے ہیں درست یا غلط کہ ہم عوامی لہر جو ہے عوامی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے وہ آ رہی ہے اور جو جلسوں میں ایک دو میں دیکھا بھی ہے اور ہمیں کیش کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور اس سے وہ بدلہ ہوگا اور صرف یہ نہیں کہ پرانی اپنی حیثیت ہوگی بلکہ پتہ نہیں میجارٹی ہماری زیادہ ہوگی یہ ان کی پولٹیکس ہے لیکن یہ جو اسطیفوں والا مسئلہ ہے یا ان کی آجیٹیشن جو ہے لاجر پکچر کا یہ ایک حصہ ہے سارے کا سارا یہ پکچر نہیں ہے پکچر یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت انسٹیبلیٹی ہے اور صرف سیاسی نہیں ہے ایکنومک سیچویشن جو ہے آپ دیکھیں تو صحیح نا ہمارے بات یہ ہے کہ بنیادی بات پاکستان کی یہ ہے کہ پیسہ ہے نہیں خرچے ہمارے جو ہے وہ ہمارے شہانہ ہیں مزاج ہمارا شہانہ ہے اور پیسے ہمیں ملنے ہی رہے پیمنٹس ہم نے کرنی ہے کرزوں کی کرنی ہے وہ کرنی ہے مین کرائیس پاکستان کا وہ ہے جس کے لیے کسی کے پاس کوئی آنسر ہے ہی نہیں اب یہ جو ہمارے آئے ہیں ہونہار وزیراعظم صاحب جن کے مدہ جو ہیں وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی یہ وہ چھوٹی چھوٹے چورن دے رہے ہیں وہ ٹائمنگ آفس کا یہ اور آفس کا وہ اور ٹائی باندھ کے یہاں جا رہے ہیں اور ٹائی باندھ کے وہاں جا رہے ہیں دس پیسے تنخواہوں میں اضافہ جو آپ ایک ان سے پوچھے تو صحیح پیسہ کہاں سے آئے گا بھائی آپ جاتی عمرہ کی زمینیں بیچ کے آپ نے وہ کرنا ہے مطلب یہ لا یعنی قسم کے پاپلسٹ میجرز عوام کو خوش کرنے کے لیے جن کا نہ سرے نہ پیر ہے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں پاکستان جیسے ملک میں جن کو پنشن ملتی ہیں وہ پریولیجڈ لوگ ہیں جو پاکستان کا آپ پوری عبادی دیکھیں جن کو بھی پنشن ملتی ہے وہ پریولیجڈ لوگ ہیں جو سرکاری ملازم ہیں وہ پریولیجڈ لوگ ہیں یہاں بے روزگاری کا طوفان اتنا زیادہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی وہ جو گریڈ چہارم کی ہوتی ہے وہ نوکری مل جا گاؤں میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بہت قسمت والا ہے جس کو چوکی دارہ مل گیا ہے اچھا یہ جو گورمنٹ آتی ہے بجٹ میں پینشنرز کا بڑھا دیں اور بھئی آپ کے پاس ہیں پیسے کہاں سے لینے ہیں آپ نے یا تو آپ کرے نا آج ہے وہ خبر ہے کہ جی وہ شگر کی درامت جو ہے ایکسپورٹ بند کر دی ہے اور کاش ایسے ہوتا اور کچھ دنوں کے لیے چودری مل اور وہ کیا شگر مل وہ رمضان شگر مل اور فلانا اس کے کھاتے کھول دیتے اور وہاں پہ وہ کر دیتے مطلب یہ مزاق پاکستان میں ہے کہ آپ سیاست میں بھی ہیں بڑے سیاست دان بھی ہیں قوم کے ریبر بھی ہیں اور بڑے سے بڑے سرمایت دار بھی ہیں دیکھ رہے ہیں آیا صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی عدم استحقام ہے سیاسی عدم استحقام ہے ان سب کا حل کیا ہے تحریک انصاف تو عام انتخابات میں حل دیکھ رہی ہے کیا وہ درست کہہ رہی ہے بھئی ان کی نظر میں ہے درست آپ فتوہ کیسے دے سکتے ہیں لیکن ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اقتدار میں ساڑھے تین سال پونے چار سال تھے یا نہیں تھے شوقت ترین آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جب اقتدار میں آئی تھی پی ٹی آئی تو ان کے پاس کوئی معاشی خاکہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی ایکنومک پلاننگ نہیں تھی آج چلیں الیکشن ہوتے ہیں اور آپ کو ٹو تھرز مجورٹی مل جاتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں وہ سارا جو دنیا کا معیشت کا ذخیرہ ہے وہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا سوچنے کی بات ہے آپ کی ٹیم بدل جائے گی کیا آپ کے پاس پھر کیا ہوگا آپ تو یہ کہیں نا کہ ہمارے پاس مجورٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہم فنڈیمنٹل ریفارم کرنا چاہتے ہیں ہم آئی پی پیز کا معاہدے جو ہیں وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ان بڑے مگرمچوں کو اندر کرنا چاہتے ہیں ہم ایرانی انقلاب نہیں لانا چاہتے لیکن ایرانی انقلاب کو سامنے رکھ کے ہم سخت ایک تب تو بات ہے تو آپ نے وہی ایسے ایسے وہ انگلیاں اپنی گماتے رہنے اور پھر وہ جا کے کبھی ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے کبھی اور کرنی ہے کبھی واز کرنی ہے کبھی کہنا پاکستانیوں یہ ہے وہ ہے تو مطلب یہ ناٹک تو نہ نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں جو ابھی اقتدار میں جو ہم یار یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں یہ تیس پینتیس سال سے قوم ان کو بھگت چکی ہے یہ جو سارا ڈراما ہے نا پنجاب سپیڈ اور فلانا سپیڈ اور فلانا سپیڈ ان کا اگر آپ حساب لگائیں جب یہ پنجاب میں تھے کہ ان کے پاس وسائل کتنے تھے اور انہوں نے وسائل کا زیاہ کیسے کیا یہاں پہ کہتے تھے میٹرو بن جائے تو لہور کی یہ ترقی ہو جائے گی آشا پھر وہ جو ہے ریلوے لائن جو نے انہوں سی پیک میں ڈال دی وہ بن یہ جا کے شباز شریف جب جاتے تھے نا دورے چین کرتے تھے ہر میٹنگ کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے لہور کو ایک تفاہ دے دیں یہ ٹرین کا یہ جو میٹرو ٹرین ہے اور چینی تنگ آ کے اور انہوں نے کہا یہ سی پیک میں نہیں فٹ ہوتا یہ پھر کھڑے ہو جائے انگلی اوپر ایسے اور ایک اور بات چینیوں کے ساتھ جو آخری میٹنگیں ہوتی تھی نا اس میں سوائے وزیرعالہ میمارے سٹرونگ مین او پنجاب فرزند ارجمند ایک عد اور تیسرا بشر نیتہ ہوتا اور کسی کو پتہ ہی نہیں یہ آپ کسی سے چیک کروانے ہیں چالیں ٹھیک ہے یہ جو عزمائی ہوئے لوگ ہیں یہ ہیں اب قوم کی تقدیل یہ بدلیں گے مطلب یہ ڈراما پاک ہم تو یہ کہتی ہیں ہم جائیں کہاں کہاں جائیں کدھر جائیں سر کدھر ماریں اور اداروں اداروں کی بات رہنے ہی دیں رہنے دیں رہنے دیں رہنے دیں کیا آپ کہیں کیا کہیں آپ ناٹک در ناٹک لیکن